باؤس پاک کی شاہی کو جہاں مانتا ہے کوئی مانے نہ مانے اپنی بدل سی بھی ہے دنیا مانتی ہے حضور باؤس پاک ہمارا ہم سلسل چشتی عصی ہے لیکن ہمارے جمی وظائف حضور باؤس پاک کی ہیں حضور خاجش شمس العارفی حضور پیر سیال لکپاد رحمت اللہ علیہ آپ سیال شریفتے تونسہ پاک گئے راستے میں ایک بزرگ ملے انہوں نے کہا کیا وظائف پڑھتے ہو کہا جو میرے مرشد نے حکم دیا وہی پڑھتا ہو تو آپ نے فرمایا یہ وظیفہ ایک میں دیتا ہوں وہ بھی پڑھ لیا کرو انہوں نے کہا شمس الدین وہی وظیفہ پڑھتا ہے جو پیر پرخان کیا وظیفہ نہیں لیا چلے گئے وہاں حضور پیر پرخان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مریض صاحب راستے میں کوئی آدمی ملا تھا حضور ملے تھے کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ وظیفہ ہے یہ ایک لے لو اور پڑھا کرو میں نے کہا میں تو وہی پڑھتا ہوں جو پیر پرخان کی زبان سے نکستے ہیں میں نہیں پڑھوں میں نے نہیں لیا آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے کہا حضور غوث پاک تھے جب واپسی پی جانا نہ وہ قرم فرمائے تو لے لے ہمارے وظائف میں حضور غوث پاک کے وظائف ہمارے ہیں اور ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ قادریہ چشتیہ دونوں کا ہیں اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور غوث پاک لج پاک آپ کے آپ کے کمال آپ کے امتیازات آپ کی یہ ساری چیزیں آپ علماء در سنو